سبسکرائب کیجئے سٹی چین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کو جو نیک ڈیزائن بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے نئے ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تین بٹن لے لیے ہیں یہ موتی ہیں گلے کے سائٹ پہ میں نے موتی لگانے ہیں یہ ٹوزلز میں سے بچا ہوا کپڑا ہے جس کی ہم نے پھٹی بنانی ہے شیئرٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے چیپی بکروں کو میں نے دبل فولڈ کر لیا ہے بند والی سائیڈ میں میں نے آدھا انچ کا اس طرح رکھ کے نشان لگا لینا ہے اس طرح سیدھی لائن لگا لیں یہ لائن سے لے کے ہم نے تین انچ کا نشان لگانا ہے یہ گلے کی چڑائی ہے چھے انچ اور جو لیندھ ہے وہ ساڑھے چھے انچ رکھنی ہے اور پھر گلائی میں گلے کو کٹ لیں اب میں سینٹر میں سے بھی اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح میں نیچے والے پیس کی بھی کٹنگ کر لوں گی تاکہ یہ دو پیس بن جائیں اور اسے کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی آدھا انچ کپڑے کو ایکسٹرہ رکھ کے اس کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اسے بھی سینٹر میں سے کٹ لیا ہے اس طرح ہم نے اس کے دو پیس کر لینا ہے یہ ٹروزر میں سے بچا ہوا کپڑا ہے سوہ دو انچ کی میں نے پٹی لی ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ میں نے چودہ انچ رکھی ہے آدھا انچ اندر کی طرف فولڈ کر کے اسے میں پریس کر لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیر انچ باقی بچ گیا ہے ایک سوٹر ہم نے پیچھے چھوڑ کے اسے پھر پریس کر لینا ہے یہ اس طرح کی پٹی بن جائے گی اسے دوسری طرف بھی اچھی طرح پریس کر لیں یہ چیپی بکرم ہے اس کی چڑھائی میں نے ایک انچ لی ہے اور جو لیندھ ہے وہ میں نے پندرہ انچ رکھی ہے یارہ انچ کی تیار ہمیں پٹی جائیے اس کی چڑھائی میں نے پونے تین ایچ رکھی ہے اس طرح ایک سوٹر چھوڑ کے پھر میں نے نشان لگانا ہے اسی طرح میں سارے نشان لگا لوں گی اب جو نشان لگایا ہے ادھر سے میں نے چیپی بکرم رکھ کے اسے پریس کر لینا ہے اس کے ساتھ یہ پیسٹ ہو جائے اس طرح میں اندر کی طرف اسے فولڈ کر لوں گی اور پھر اسے فولڈ کر لوں گی موسیقی اس طرح ہماری دونوں پٹیاں تیار ہو گئی ہیں گلے کی جتنی لندھ ہے اس حساب سے ہمیں نے شرٹ پہ نشان لگانا ہے ساڑھے چھے انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس نشان سے لے کے نیچے میں نے لندھ رکھنی ہے پھٹی کی یارہ انچ پہ اس طرح میں نے دبل فولڈ کر کے اسے پریس کر لوں گی اس سے تقریباً ایک انچ چھوٹا میں نے نشان لگانا ہے کٹنگ کا اور سینٹر میں سے میں کٹنگ کر لوں گی جہاں پریس کا نشان لگایا تھا وہاں میں نے کھریے کے ساتھ نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں ایک انچ اس کی چڑھائی ہے پٹی کی آدھا انچ میں اس طرف نشان لگاؤں گی اور آدھا انچ میں دوسری طرف نشان لگا لوں گی اسے میں نے اندر کی طرف کر کے کچھا کر لیا ہے اور اس کے کنارے پہ رکھ کے سلائی لگا لوں گی گلے کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اسے اندر کی طرف کر کے فول کر لوں گی اسی طرح میں نے دوسری پیس کو بھی اندر کی طرف کر کے فول کر لیا ہے اب جو چھوٹے والی پھٹی ہے وہ میں نے پہلے لگانی ہے جہاں تک میں نے کٹنگ کی تھی وہاں سے لے کے میں نے اس طرح اندر کپڑے کو دے کے نشان کے ساتھ رکھ کے سلائی لگا لینی ہے کپڑے ایک جیسا کر کے دے یہ سیمپل کپڑے پہ بھی بنا ہواں بہت پیارا لگتا ہے اس کی رکھے میں سلائی لگا لیں یہ بڑی پھٹی ہے اس کو میں نے اندر کی طرف آدھا انچ فول کر لیا ہے اور اس طرح کنارے جو ہیں وہ میں نے کٹ لیے ہیں سوائی انچ پہ میں نے سیدھا نشان لگا لینا ہے اور اس طرح اندر سے تھوڑا سا کپڑا کٹنگ کر لینا ہے اب جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر میں یہ پھٹی رکھ کے سلائی لگاؤں گی سوائی کو نیچے کر کے پھر اسے مول لیں اور پھر سلائی لگائیں دوسرے کونے پہ بھی سوائی کو نیچے کر کے پھر اسے مولیں اور پھر سلائی لگائیں پھٹی کو کھول کے میں نے شرٹ کے کپڑے کو اندر کر کے پھر سلائی لگانی ہے اب جہاں تک میں نے پھٹی کو نشان لگایا تھا وہاں سوائی کو نیچے کر کے پھر سلائی لگا لیں یہ سلائی ہم ڈبل لگائیں گے نیچے والے کپڑے کو میں نے نیچے سے نکال لیا ہے اور اس طرح میں ساری سلائی لگا لوں گی اس کے اوپر آپ کا آج بٹن بھی کروا سکتے ہیں اس کے بٹن جو ہے وہ فینسی ہے اس وجہ سے میں نے اسے پکا کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی صفائی سے بنی ہے موسیقی اس طرح میں نے ساری پھٹی کو بند کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آدھا انچ ایکسٹرا اس لیے میں نے یہ بھی آدھا انچ ایکسٹرا رکھا ہے موسیقی کٹنگ سار میں سلائی لگا لوں گی کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر کے لگا لیں اس کی میں نے کٹنگ کر کے ترپائی کر لی ہے موسیقی اور دوسری سائیڈ پہ میں اس طرح نشان لگا لوں گی موسیقی اسے بھی اندر کی طرف فولڈ کر کے سلائی لگاؤں گی موسیقی اسے ترپائی کر لگی موسیقی اسی طرح میں دوسری طرف بھی ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح موسیقی موسیقی پھٹی کے سینٹر میں میں نے نشان لگا لیا ہے موسیقی اور اسی طرح میں آدھ 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 آئنچ پہ نشان لگا لوں گی موسیقی اس طرح گلے کو ڈبل فولڈ کر لیں موسیقی اور پھر آدھے انچ پہ نشان لگائیں اسی طرح میں سارے نشان لگا لوں گی یہ سلائی کا مارجن چھوڑ کے اگلے والے نشان پہ میں اس طرح سوئی نکال کے دھاگے میں اسے دوبارہ نکال کے پھر موتی لگاؤں گی اور پھر دوبارہ اس میں سے دھاگہ نکال کے اسے پکا کر لوں گی کپڑے میں سے نکال کے پھر اگلے والے نشان میں سے نکال لوں گی سوئی اور پھر موتی ڈالوں گی اسی طرح میں سارے موتی لگا لوں گی اگر آپ نے بڑے سائز کے موتی لگانے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بٹن بھی میں نے لگا لیے ہیں کتنی صفائی سے ماشاءاللہ تیار ہوا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی